بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جو بک لیاں ہوں میں آپ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج یہ ہم ایک جو بہت ہی امپارٹن ٹاپک ہے وہ ہے مارڈ گیج اس کی اقسام آج ہم سٹیڈی کریں گے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ فیفٹی ایٹ ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارت کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فالجسٹس کا انڈے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم مل دی رہی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ انہوں نے جو ٹرانسفر اپ پروپرٹی ایٹ کے اندر انہوں نے سیکشن ففٹی ایٹ دی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ مارٹ گیج کی یا رہن کی مختلف کائنڈ جیو ہیں ان کو انہوں نے اس کے اندر انٹرپیٹ کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ رہن کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں what is مارٹ گیج and its different kinds so first of all انہوں نے جو انہوں نے جو سب کلاس اے ڈالی ہے یہ سیکشن ففٹی ایٹ کے اندر اس کے اندر انہوں نے definition دی ہے سب سے پہلے انہوں نے ایک لفظ ادھر بتایا ہے وہ ہے مارٹ گیج کہ مارٹ گیج کس کو کہتے ہیں مارٹ گیج کہتے ہیں مارٹ گیج رہن کو کہتے ہیں یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے بسیکلی اور یہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے ایک کے پاس زمین ہوتی ہے اور دوسرے کے پاس پیسے ہوتے ہیں اب جس کو جو زمین والا شخص ہے اس کو اگر پیسوں کے ضرورت ہے تو وہ اپنی زمین دوسرے کے پاس بطور اپنا زمانت اس کو دے کر اس سے کرزہ لیتا ہے تاکہ اپنی ضرورت پوری کر سکے تو یہ اس کو کہتے ہیں مارٹ گیج اور ایک ہوتا ہے مارٹ گیجر اب مارٹ گیجر کون ہوتا ہے وہ بندہ جو کرزہ لیتا ہے اپنی زمین دے کر جو اپنی زمین بطور زمانت دے کر گر وی رکھ کر دوسرے بندے سے کرزہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مارٹ گیجر یا راہن اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ مارٹ گیجی ہے اب مارٹ گیجی کس کو کہتے ہیں مارٹ گیجی وہ بندہ ہوتا ہے جو کرزہ دیتا ہے زمین کو بطور زمانت یا زمین کے کاغذ بطور زمانت اپنے پاس رکھ کر وہ کسی کو کرزہ دیتا ہے تو وہ مارٹ گیجی ہے اس کو مارٹ گیجی گیتے ہیں اس کے بعد ہے مارٹ گیج منی اب یہ جو کرزہ ہے جو زمین جو مارٹ گیجر اپنی زمین کسی دوسرے بندے کے حوالے کرتا ہے یا اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس کسی بندے کے حوالے کرتا ہے یا زمانی ان کا رائے نامہ لکھا جاتا ہے اور جو کرزہ لیتا ہے اس کرزے کو کہتے ہیں مارٹ گیج منی اور اس کے بعد ہے آخری چیز ساب کلاس اے کے اندر وہ ہے مارٹ گیج ڈیڈ مارٹ گیج ڈیڈ یہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے مارٹ گیج کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو تحریری فارم کے اندر ریٹن فارم کے اندر وہ اس کو بناتی ہیں اور اس کو کسی کے اوپر اسٹان پیپر کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے ریٹن فارم کے اندر ہوتا ہے اور اس کو اگر اس کی مالیت سو روپے سے زیادہ ہے اس پراپرٹی کی یا کرزے کی مالیت سو روپے سے زیادہ ہے تو پھر اس کو ریجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے اگر وہ سو روپے سے کام ہیں تو پھر اس کی ریجسٹر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ریر رین نامہ جو ہوتا ہے یا مارٹ گیج ڈیڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی یعنی کہ زمین دینے والا اور پیسے لینے والا یہ دونوں بیٹھ کے وہ شرائط معاہدہ مارٹی گیج کا جو معاہدہ لکھتے ہیں اس کو مارٹی گیج ڈیڑ کہتے ہیں جس کے اندر یہ شرائط تیہ کی جاتی ہیں اب اس کے بعد ہے یہ کائنڈز آف مارٹی گیج یہ مارٹی گیج کی پانچیں کسمیں ہیں تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ جو سب کلاس بی کے اندر ہیں انہیں ڈسکس کی ہے وہ ہے سیمپل مارٹی گیج اب یہ سیمپل مارٹی گیج کیا ہوتی ہے سیمپل مارٹی گیج وہ ہوتی ہے کہ جس میں پارٹیز آف تی کانٹریک ون مارٹی گیجر اور ایڈر مارٹی گیجی ان وچ دی بوت ایگری کہ وہ ایک دوسرے کی وہ جو ہے وہ کرزہ جو ہے مارٹی گیجی دینے کے لئے تیار ہے اور مارٹی گیجر لینے کے لئے تیار ہے اور ان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ صرف مارٹی گئیڈ ڈیڈ کی حد تک ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو مارٹی گیجر ہوتا ہے یہ اپنی زمین کا قبضہ جو ہے یہ مارٹی گیجی کوئی نہیں دیتا صرف ایک ڈیڈ ان کے درمیان لکھ لی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی اگر انہوں نے ٹائم منشن کرنا ہے وہ ٹائم منشن کر دیتے ہیں کوئی مناسب جگہ منشن کر دیتے ہیں یا دیگر اگر ان کے درمیان کوئی شرائط تہر پاتی ہیں تو وہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے اندر قبضہ نہیں دیا جاتا صرف اس کے اندر ڈیڈ لکھی جاتی ہے اگر اس کی مالیت سو روپے سے زیادہ تو اس ڈیڈ کو ریجسٹرٹ بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب مارٹی گیجی جو ہے اگر وہ مارٹی گیجر سے اپنی مارٹی گیج منی کا اگر وہ تقاضہ کرتا ہے یا اگر اس سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ دے دیتا ٹھیک اگر نہیں دیتا تو پھر اس کو عدالت کے اندر جا کر وہ ڈیگری حاصل کر سکتا ہے اس کے گینج اور اس کی پراپرٹی کو وہ نینام کروا سکتا ہے لیکن یہ جو پراپرٹی ہے اس کے نام منتقل نہیں ہو سکتی نہیں اس کو مل سکتی ہے نہیں اس کا قبضہ مل سکتا ہے یہ سیمپل مارٹی گیج ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں مارٹی گیج بائی کنڈیشنل سیل اب یہ مارٹی گیج بائی کنڈیشنل سیل کیا ہوتی ہے یہ اس قسم کی جو رین ہوتی ہے یہ فروخت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور اس میں پراپرٹی کا جو قبضہ ہوتا ہے یہ مارٹی گیجی کو نہیں دیا جاتا اس کے اندر جو مارٹی گیجی دیڈ تیار کی جاتی ہے اس کے اندر دونوں فریق بیٹھ کے یہ شرائط تیہ کرتی ہیں کہ سچ انڈ سچ ڈیڈ تک تم نے میری زمین کے جو یہ جو مجھ سے کرزہ لیا ہے آپ نے مجھے یہ پیسے واپس کرنے ہیں اور ایک قسم کا اس کو بہر بینامہ یہ قسم کا ہوتا ہے وہ لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر تم فلان تاریخ تک تم یہ پیسے مجھے واپس نہیں کرو گے تو یہ جو پراپرٹی جو ہے یہ میں اپنے نام منتقل کروانوں گا اور اس میں اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور جو مارٹی گیجی ہے اپنا جو مارٹی گیجر ہے وہ مارٹی گیجی کو رقم واپس نہیں کرتا تو اس کے پاس پھر مارٹی گیجر کے پاس پھر رائٹ ہے تو مارٹی گیجی کے پاس رائٹ ہے کہ پھر وہ مارٹی گیجر کے خلاف عدالت کے اندر جائے اور اس اپنا فارکلوئیر کا رائٹ استعمال کرے یا زمین کو سیل کر کے اپنے رقم واپس لے یا اس کی پراپرٹی کو اپنے نام منتقل کر دیں لیکن چرچ یہ ہے کہ اگر مارٹی گیجر اگر وہ مارٹی گیجی کے رقم عدالت کے اندر واپس کر دیتا ہے یا آوٹ آف تی کورٹ واپس کر دیتا ہے تو پھر یہ مارٹی گیجی جو ہے یہ فارکلوئیر کا رائٹ جو ہے یہ استعمال نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آ جاتی ہے یہ سیکشن ڈی اب سیکشن ڈی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یوس فریکچری مارٹی گیج اب یہ مارٹی گیج جو ہے یہ اس قسم کی جو مارٹی گیج ہے یہ رین باقبضہ ہوتی ہے اب اس کے اندر اس قسم کی رین میں جائداد یا ایموبل پراپرٹی جو مارٹی گیج پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کا جو پوزیشن ہوتا ہے وہ فوراں جو مارٹی گیجی ہوتا ہے اس کو ڈیلیور ہو جاتا ہے اور رقم کی واپسی تک جب تک وہ مارٹی گیجر اس کو مارٹی گیجی کو رقم نہیں دیتا اس وقت تک مارٹی گیجی اس پراپرٹی کے اوپر وہ پوزیسر رہتا ہے اور اس سے جتنی بھی انکم یا کرایا یا رینٹ اس سے وصول ہوتا ہے وہ بطور مارک اپ اس کا استعمال کر سکتا ہے اگر یہ جو مارٹی کے جرے ہیں یہ مارٹی کے جی کو اگر رقم واپس نہ کرے یا رقم واپس نہیں کرتا اس کے تقاضے کے اوپر تو اس کو پھر اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے مارٹی کے جی کے پاس کہ وہ اس پروپرٹی کو اپنے نام منتقل کروالیں اور جب وہ اپنے نام منتقل کروالیتا ہے تو یہ کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے اس کی یوز فریکچری مارٹی کے جی اور اس میں قبضہ حوالہ کیا جاتا ہے اگر وہ آ کر اس کو دے دیتا ہے جو رقم اس نے کرزہ لیا ہوتا ہے اگر وہ کرزہ اس کو واپس کر دیتا ہے تو پروپرٹی اس کو واپس ہو جائے گی تو یا بلفازی دیگر یہ جو مارٹی کے جی ہوتی ہے اس میں سیل کی شرط ایمپارٹنڈ ہوتی ہے اور اس میں وہ جو رقم ہوتی ہے وہ مقررہ تاریخ سے پہلے پہلے واپس کرنی ہوتی ہے اگر وہ مقررہ تاریخ تک واپس نہیں کرتا تو پھر مقررہ مدد گزرنے کے بعد یہ جو مارٹی کے جی ہوتا ہے اس کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ عدالت سے وہ فارکلائیر کے دیگری لے لے اور اس کے بعد اس پروپرٹی کو بزریہ کورٹ اپنے نام منتقل کروا سکتا ہے اور اس میں اگر وہ رقم واپس کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو اس کا پروپرٹی جو ہے اس کو واپس مل سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے انگلیش مارٹ گیج اب انگلیش مارٹ گیج کے اندر یہ ویری سیمپل ہے اس پہ یہ ہے کہ جب مارٹی گیجر کو کرزے کی ضرورت پڑ گئی وہ کسی دوسرے بندے کے پاس گیا اس کو قائل کیا کہ یار میری زمین جو ہے یا تم رکھ لو اور مجھے کرزہ دے دو اب جو مارٹی گیجی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آؤ اب اس کا مارٹی گیجی دیت تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر بیہ جو ہوتی ہے بیہ کی شرط وہ اس کے اندر لکھی جاتی ہیں اور وہ مارٹی وہ جو پراپرڈی ہوتی ہے وہ کلی طور پر مارٹی گیجی کے نام منتقل کر دی جاتی ہے انگلیش مارٹ گیج کے اندر اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ اس ڈیڑھ تک پیسے واپس نہ کر سکا تو پھر یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ پرمنٹ پراپرڈی جو ہے اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی اگر وہ پیسے واپس کر دیتا ہے تو پھر وہ مارٹی گیجی جو ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پراپرڈی دوبارہ اس بندے کے نام منتقل کروائے مارٹی گیجر کے یعنی اس میں اس میں سافت ستری سی بات ہے پراپرڈی کا قبضہ بھی دیا جاتا ہے اور پراپرڈی کی منتقلی بھی اس بندے کے نام کر دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس وقت تم پیسے واپس کروگے یہ زمین تمہاری ہو جائے گی اس کا قبضہ بھی تمہیں مل جائے گا اس کی منتقلی بھی تمہارے نام ہو جائے گی یہ ہے انگلیش مارٹی گیج اس میں زیادہ باغم دوڑ نہیں کرنی پڑتی جیسے ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے مارٹی گیج بائی ڈیپازٹ آف ٹیکل ڈیل اب یہ مارٹی گیج کی ایک اور قسم ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو مارٹی گیج یہ جو فریقین معاہدہ ہوتی ہیں جب آپ اس میں مارٹی گیج کا معاہدہ کرتے ہیں تو مارٹی گیج جو ہوتا ہے وہ اپنے پراپرٹی کے جو جملہ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے مارٹی گیج کے پاس بطور زمانت وہ اس کے پاس رکھوا دیتا ہے اور وہ ایک ریسید لگ لے دے ہیں تو اس میں وہ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ بھائی جسے نہ آپ مجھے واپس کرو گے تو میں آپ کو کاغذ واپس کر دوں گا تو اگر وہ بندہ ان ٹائم اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو پھر اس میں یہ جو بندہ ہوتا ہے مارٹی گیجی اس کے پاس پھر رائٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ عدالت کے اندر جائے اور جتنی اس نے رکم لیے اس رکم کی حد تک یا تو فارکلوئیر کا رائٹ استعمال کریں یا پھر اس جائدات کو پراپرٹی کو بزری عدالت کے ڈگری سیل کریں اور اپنی رکم مصول کر سکتا ہے اور باقی کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو واپس کرنا پڑیں گے تو یہ ہو گئی مارٹی گیج بائی ڈیپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ اس کے بعد یہ آخری قسم ہے انمالوئیس مارٹی گیج اب یہ انمالوئیس مارٹی گیج یہ ہے کہ ایسی مارٹی گیج جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مارٹی گیج بائی ڈیپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ انگلیش مارٹی گیج یا یوز فریکشری مارٹی گیج یا مارٹی گیج بائی کنڈیشنل سیل یا سیمپل مارٹی گیج ان کے علاوہ جو مارٹی گیج ہوگی وہ پھر انمالوئیس مارٹی گیج ہوتی ہے اور یہ ایسی مارٹی گیج ہوتی ہے جو کسی دیگر زمرے کے اندر نہیں آتے اس کا اپنا اللہ دے یہ کلیہ قانون ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو بالفاظر دیگر ایکویٹ ٹیبل مارٹی گیج بھی کی طرح ہی ہوتی ہے اس میں جو رین کی جو شرائط ہوتی ہیں مارٹی گیج کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اور یہ جو مارٹی گیجر کے رائٹس ہوتی ہیں اور یا جو رائٹس ہوتی ہیں یہ دونوں فریق بیٹ کر مل بیٹ کر ان کو اپس میں سیٹل کر لیتے ہیں اور اگر اور اس طرح کی جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اگر وہ تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ پھر اس ڈیڈ کے ساتھ ان کو منسلک کر کے یہ مارٹی گیجی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور رائن وہ جو مارٹی گیجر ہوتا ہے اس کو مارٹی گیجی کرزہ دے دیتا ہے اگر ان میں کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر دوسرے بندے کو رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ اس پراپریٹی کو سیل کرے یا فارکلائیر کرائٹ استعمال کرے تو اس میں ایک اور چیز جو ہے میں آپ کے سامنے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے مارٹی گیجر کا رائٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مارٹی گیجی اب مارٹی گیجر جو ہے وہ اپنے پراپریٹی کسی بندے کو وہ دیتا ہے اور اس سے رقم لیتا ہے اگر اس نے ایک سال کی میاد ہے اور اس میں اس نے اس کے پیسے کو استعمال کیا مارٹی ایجر نے مارٹی ایجی کے رقم کو استعمال کیا اور اس کی ضرورت چھ مہینے کے بعد ختم ہو گئی اور ضرورت ختم ہونے کے بعد اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو واپس کروں اور یہ مارٹی ایجی جو ہے اس سے واپس لوں یا پراپرٹی کا پوزیشن واپس لوں تو پھر وہ اس کو کہے گا جی کہ اپنے پیسے لے لو اور میری زمین اور ٹائٹل کے جو ڈاکومنٹس اگر رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے واپس کر دو اگر وہ جو بھی ان کا وہ طریقہ کار کیا ہوا ہے اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو ویلنگوٹ ادروائز پھر مارٹی ایجر کے پاس رائٹ آف ریڈمشن ہوتا ہے کہ وہ پیسے عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے اور عدالت سے کہتا ہے کہ میری پراپرٹی واگوزار کر کے مجھے دی جائے اگر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ جو مارٹی ایجر ہے یہ ٹائم گزرنے کے بعد جو ایک سال کا معایدہ ہوا مارٹی ایج کا اور اس نے وہ پراپرٹی کا پوزیشن لے لیا مارٹی ایجی نے اور رقم اس کے حوالہ کر دی اور ایک سال کا پیریڈ تیہ ہوا تو اس نے مارٹی ایجی نے مارٹی ایجر سے وہ رقم کا تقاضی کیا اگر وہ رقم واپس کر دیتا ہے تو ویلنگوٹ اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے اس ٹائم کے اندر اندر تو جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر یہ مارٹی ایجی ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا رائٹ اف فارکلیئر اسنمال کرے یا رائٹ اف سیل اسنمال کرے تو پھر وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر کے وہ فارکلیئر استعمال کر سکتا ہے رائٹ اف فارکلیئر اور زمین اپنے نام منتقل کر سکتا ہے اگر وہ زمین اپنے نام منتقل نہیں کروانا چاہتا تو پھر اس کو بدریا کوٹ سیل کروا کہ اپنے رقم واپس لے سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ رین کی جو مختلف اتسام پڑھیں یہ ویری سیمپل ہیں ایک دو دفعہ دیکھنے سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل میں سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی رہی ہے مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ